بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ کلاس کے اندر ہم نے دور دنڈو انیتے کا بے بولوں سٹارٹ کیا تھا اور اس کے اندر جو ہے پیکشتر میں صفات لارے ہم نے ڈسکاس کی اور ان سے ریلیٹڈ جو اگزامپلز تھی وہ ہم نے ڈسکاس کی آج جو ہم ڈسکاس کریں گے ہے وہ ہے کچولت میں ایک لری اب ان کے ملٹی فنکشن ہیں ملٹی پرپس اس کو یوز کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کے ساری جو سیچویشنز ہیں جس میں ہم اس کو یوز کار سکتے ہیں پہلے اس کو دیکھیں کیا میننگ دیتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے ان سے ریلیٹڈ جو ایک ایکسسائز ہے اس کو کریں گے سب سے پہلے تو جا ہے ٹھیک ہے جی جا جو ہے اس کے اندر اگین جے کپٹل ہے تو یہ جے بھی ہو سکتا ہے اور چے بھی ہو سکتا ہے فستکچے شہاب کے لحاظ سے اور اس کے علاوہ آ کپٹل ہے وہ آ بھی ہو سکتا ہے اے بھی ہو سکتا ہے یہ ہم نے اس کو دیکھا ہوا ہے اس کے اندر آ بیر کے اندر سیکنڈ سیشن ہے اس میں اب یہاں پہ کیا کیا ہے پہلی جو اس کی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے یہ جس صفات میں شامل ہوتا ہے اس کو کیا کرتا ہے بیراز کا میننگ اس کے اندر شامل کر دیتا ہے بیراز بعض اوقات جو ہے یہ بیراز کی بجائے جو ہے چوک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں بہت لمبے قدوالی لڑکی ہے اسی طرح بو ایک اسم لیردین زارفیہ پار بو او دیوی کولائے جا کولائے جا یابتن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ اصل میں یہاں پہ جو کولائے لکھا ہوا ہے یہ بعض اوقات صفات کے طور پر استعمال ہوتا ہے بعض اوقات اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کے دونوں فنکشنز ہیں یہاں پہ یہ اسم کے ساتھ اسم کے طور پر استعمال کرتے ہو جب ہم اس کے ساتھ جا لگائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا زارف بن جائے گا یعنی ایڈ ورگ بن جائے گا اس ہوم ورگ کو میں نے بڑی آسانی سے کر لیا یعنی بڑی آسانی سے جیسے یہاں پہ اوپر ہم نے بات کیا بی راز کی اسی طرح یہاں پہ دیکھیں تو بڑی آسانی سے کر لیا اوزن جب بہت لمبے کا دوالی یا تھوڑے زیادہ لمبے کا دوالی اس طرح سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے بڑی آسانی سے کر لیا بو ایک زمین لیرے ایک لے ننجے گروش انلاما آپ کا جو خیال ہوتا ہے آپ کی سوچ ہوتی ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو استعمال کر لیتے ہیں اور کس کے ساتھ جب ہم اس کو آئٹ کرتے ہیں زمین کے ساتھ یعنی پروناؤن کہہ سکتے ہیں جو اسم کی جگہ پہ استعمال ہونے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جیسے بین جے سین جے سز جے بز جے اس طرح سے جو ہے وہ ہم اس کا استعمال کرتے ہیں بین جے بگن یامل یا میجک میرے خیال سے آج بارش نہیں ہوگی اس کے بعد یعنی اس طرح سے بین جے سین جے کر کے بھی تمہارے خیال سے کیا ہوگا میرے خیال سے ایسا ہے آپ کے خیال سے کیسا ہوگا اس طرح اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر بین جے سین جے ہی استعمال ہوتا ہے نمبر کے ساتھ جب ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے یعنی زیادتی کا پلوریلٹی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کو آپ جمع کے معنی میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھیں جو شو تھا اس کو سینکڑوں کی تعداد میں یعنی بن لہر جے آپ اس کو کہہ سکتے تھے تو کیا ہم کر رہے ہیں جس طرح اردو میں ہم ایک سینکڑا اور پھر اس کے بعد سینکڑوں کر دیتے ہیں اسی طرح یہاں پہ سو کے ساتھ لہر تو ہم نے اس کا پلورل ویسے بھی بنایا لیکن اس کو زیادہ اور زیادہ سٹرنٹھن کرنے کے لئے ساتھ جے بھی لگایا سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے دیکھا بھی لکھتے لکھ انلام کتار اکٹھے ہونے کا میننگ بھی شامل کرتا ہے جیسے سنفچہ آئے لے جے تو کیا ہو رہا ہے سنفچہ پکنئے گتک ہم پوری کلاس یا کلاس کے طور پر جو ہے وہ یعنی میلی تو یہ ہی ہے کہ پوری کلاس جو ہے وہ پکنک پر گئی ٹھیک ہے جی تو اب اس کے اندر اسی طرح ہم آئلے جے کر سکتے ہیں اب دوسری بات جو میں نے اوپر کی جے جو ہے وہ چے بھی ہو سکتا ہے وہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں فستق چے شہاب میں سے فے آیا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ کیا ہو گیا چے ہو گیا اس کے بعد جک جو ہے اس کا کیا پرپس ہے یعنی ایڈجیکٹیف یا ایڈورپ کے جو میننگ ہے اس کے میننگ کو سٹرینٹن کرتا ہے مضبوط کرتا ہے بعض اوقات سیبگی بعض اوقات اجر بعض اوقات شیفکت اس طرح مختلف طرح کے میننگ جو ہے وہ یہ شامل کرتا ہے اور اس کے ساتھ نیچے لکھا ہوا ہے کہ جب کسی بو ایک سونو کے ایڈے کسی جس کے ساتھ ہم نے یعنی صفات یا جو ہے ظرف کا لاسٹ کے پہ ہو رہا ہو تو ایڈے بیتین اسم لیادن سون رہا گیلدی زمان اسم سنندہ کی حرفی دشہ جیسے افاق ہوتا ہے چھوٹا تو اس کو افاجک کیا تو کیا ہوا اس کا کے گر گیا اسی طرح آگے بھی ہمارے پاس آئیں گے اس میں بھی ہم اس طرح سے کریں گے جب ہم جس کے آگے ایڈیشن کر رہے ہوں گے اسم کے تو اس کا کیا کریں گے لاسٹ کا کے جو ہے وہ اس کو گرا دیں گے افاجک کتو کی بھی بیر ایو لیری وارد چھوٹے سے ایک باکس کی طرح کے گھر تھے اما چوک مطلوع دولار لیکن وہ بہت جو ہے خوش تھے اب یہاں پہ افاجک جو ہے افاق چھوٹے کو کہتے ہیں افاجک جو ہے وہ بہت چھوٹا جیسے اوپر ہم نے بہت یا تھوڑا زیادہ کے معنی میں کیا یہاں پہ بھی وہی ہو رہا ہے لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ خاص ہے صفات یا ذرف صفات یا اس کے جو ہے جیسے یہاں پہ میں نے کہا اس نے نیچے تو ایسی لکھا ہوا ہے اسم لیکن یہاں پہ کیا بن رہا ہے افاق چھوٹا ہے تو چھوٹا بھی ایک صفت ہے تو اس وجہ سے افاجک جب کیا تو بہت چھوٹا یعنی شروع میں میں نے بات کی نا کہ یہ صفات یا ذرف کے جو انلام ہیں وہ یہاں پہ آپ نے اس کو دیکھ لیا اس کے بعد ہے یہ بہت زیادہ آپ نے شروع میں سنا ہوا ہے اور میں آپ کو اکثر کہتا رہتا تھا کہ جک کی جب ہم گرامر پڑیں گے تو آپ کو اس چیز کا پتا چلے گا یہاں پہ ترکوں کے اندر آپ کو یہ چیز بھی دیکھنے کو ملے گی کہ یہاں پہ خالی یہ نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں امی جان بابا جان کر کے بولتے ہیں اسی طرح یہاں پہ اندر جیم ہے بابا جیم یعنی یہاں پہ سیبگی کا جو میننگ ہے یعنی پیار محبت کا اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سیبگی جو ہے وہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بھی دکھا سکتے ہیں ان کے نام کے ساتھ واول ہارمونی کو دیکھتے ہوئے جم جوم کر کے ہم اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں یہاں پہ فور میں واول ہارمونی ہو کی یہاں پہ جے جو ہے وہ بعض اوقات چے میں تبدیل ہو سکتا ہے لیکن نورملی ایسا نہیں ہوگا اور کے جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے آگے چونکہ ہم نے ام ہی لگانا ہے یعنی بین کے لحاظ سے سفق سی لگانا ہوتا ہے تو اس وجہ سے کہ جو ہے وہ یوں مشاقع میں تبدیل ہوگا اس کے بعد یہ اجمہ یعنی اس کے درد کو محسوس کرنا اس میننگ میں اس کا احساس کرنا کے معنی میں جب ہم کریں گے تو زوال کے دیجک جو خاص تھا بیچاری جو بلی ہے وہ بہت بیمار ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم نے جک کو بھی دیکھ لیا اور اس کے جو ساتھ ڈیلیونٹ اگزیمپلز ہیں ان کو بھی کر لیتے ہیں اچھا جی اب آپ میں سے کوئی ساتھ کرنا چاہے گا اشادہ کی بوشب لر اور نے کلیر دیکھی گی بھی دول دول علم جس طرح سے ہم نے اگزیمپلز کے اندر دیکھتا ہے وہاں پھر اسی طرح یہاں پہ اس کو فل کرنا یہاں پہ جاجے لگے گا یا جک لگے گا ہم نے جو پڑا نا زمیر لیڈین سون رہا تو بروش انلام قطر تو یہ وہ چیز ہو رہی ہے میرے خیال سے یہ جو سمر ہے وہ بہت گرم ہوگا تو آپ ہو رہے ساچمہ بیراز بیراز جک بیراز جک بیراز جک بیراز جک بیراز جک کیس تیدم فقط او ساچمہ یہاں پہ قصہ جک لوگ اس میں کنفیورڈ ہو سکتے ہیں کہ ہم نے قصہ جا کیوں نے لگایا تو قصہ جا جو ہے وہ ہوتا ہے بریفلی ٹھیک ہے جی قصہ جا بھی یعنی استعمال ہوتا ہے لیکن وہ اس کا مینک بریفلی بنتا ہے اور قصہ جا مطلب ہوتا ہے ویری شورٹ ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کون سا زیادہ سوٹ کر رہے ہیں یہ ہے آپ کا قصہ جا کا اور یہ ہے قصہ جک کا کون سا زیادہ بہتر ہے سر ویری شورٹ ہاں جی اچھا اسی طرح اگر ہم دیکھیں کپلو چار شدہ کی دکان لر کچک یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں کچو جک بھی کر سکتے ہیں اور کچکچے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی دونوں کا مانی بہت چھوٹا ہے ٹھیک ہے جی کچو جک بھی کر سکتے ہیں اور کچو چے بھی کر سکتے ہیں دونوں ایک جیسے میننگ میں استعمال ہوتے ہیں فقط کرالار چوک پہال جو گرینٹ بازار ہے اس کے اندر دکانیں بہت چھوٹی ہیں لیکن ان کے قرائے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بہت مہنگے ہیں کمپیر اچھیں بیوک چے کچھ تانے پتہ تیس آلما کی سوروں بڑے سے تین عدد آلو لینا چاہتی ہوں چوکوشو دون یہاں پہ کیا آئے گا سجاجک سجاجک کیونکہ کیونکہ جب آپ کو تھنڈ لگی ہوتی ہے تو یہ آپ کے لیے پسندیدہ چیز ہو سکتی ہے کہ آپ چائے پینا چاہتے ہیں گرم سی چائے پینا چاہتے ہیں اسی طرح بیبک ایویور خموشی کے ساتھ جو ہے سیسز کیا ہے صفات ہے نا صفات کے ساتھ بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے میننگ کو سٹرینٹھن کرنے کے لیے بھی اور ایک چیز ہم نے اور پڑی تھی صفات کے آگے لگانے سے ہم بی راز کا میننگ جو ہے لیکن یہاں پہ جو ہے بہت خموشی کے ساتھ بلکل خموشی کے ساتھ اس طرح کے معنی میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے سی لارہ ایک لینے دیکھ ٹھیک ہے جی تو وہ کام کی ہے ہر پیزار ہر پیزار آئیلے جے جو ہم نے کہا تھا کہ ایک جو گروپ بیر لکھتے لکھ جو ہے اس کے معنی میں استعمال کرنے کے لیے ہر پیزار آئیلے جے کہوالتی اپیوروس ہم ہر اتوار والے دن کیا کرتے ہیں ناشتہ ساری فیملی مل کے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ کیا ہے ہزاروں کی تعداد میں بچے ہر روز ہزاروں کی تعداد میں بچے پیدا ہو رہے ہیں ہے اس میں کوئی کنفیوزن نو سار چلیں اب اس کے بعد والا پارٹ جو ہے دیش کی طابل سے ہم دن میں ہے وہ کرتے نہیں ہوتے یازمہ کا میں بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے اور اس کے بعد ہم آج ہی کے لیسن کے اندر چلیش ماہ کو بھی انشاءاللہ کریں گے اچھا جی یہاں پہ دن میں ہے اور اس کے بعد یازمہ ہے یازمہ کے اندر کیا ہے کہ تھوڑا سا اس نے بتایا ہوا ہے اس کو مکمل کرنا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک بہت دور دراز کے علاقے ملک میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے آگے اس کی بیٹی تھی یہ وہ ساری چیز انسانے لکھی ہوئے ہیں اس کے بعد آگے اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں پنشما میں کیا ہے ہمارے شہر کی حوالے سے کوئی افسانہ بتاتے ہیں چلیں چلیشما میں ہم آجائیں تو دور دنجو انیتے اول زمانی چندے بے بولوں گو مسال لار بے افسان لار مسال بھی کہانیاں ہیں کہانیاں اور افسانیں آپ اس طرح سے کہا سکتے ہیں حاضر لکھ چلیشما سے تیاری کا مطالعہ اشادہ کی کلمی لہری اویبن بوشٹک دارا یا لیشترل نیچے دیئے گے جو الفاظ ہیں ان کو موضوع خالی جگہ پر لکھتے ہیں یا جگہ دیتے ہیں جیسے یہاں پہ کیا ہوگا موس مور موس مور نمبر کار دوں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا پاتلے جان کے لیے موس مور ہو جائے گا ایسے یہ سب سارے سب سارے کس کے لیے ہوگا لیمان لیمان کے لیے سیسے میز یہ گوم لکھلا گوم لکھلا بلکل انجے جک یہ دو خزن بیل بیل پہ ہوگا ویسٹ کو بولتے ہیں کچو جک کچو جک یہ بیشن جی پہ کید کیدی بلکل کیدی پہ ہو جائے گا بلکل چھوٹی سی بلی اور مینی جک یہ دورتنجو آیاک آیاک چھوٹے سے پاؤں آپ کہہ سکتے ہیں سجاجک سجاجک سیمیت 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 سازے جک سیمیت پہ لیا جائے گا ٹھیک ہے جی جلدی سے ٹرانسلیشن کرنی ہے زیادہ ٹائم نہیں لگانا اگر کوئی کٹ سکتا ہے تو بتایا نہیں جب کرتا ہوں چھوٹی کچو جک اور مینی جک میں کیا فرق ہے دونوں میں اگر چھوٹے میں ہی ہیں تو کسی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں پاؤں کے لیے بھی اور بلی کے لیے دونوں نہیں نہیں یہ دیکھیں نا یہ کسی آتاک ایک پارٹ ہے کسی بھی اس کا ٹائنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹائنی اچھا ٹھیک ہے مینی اس کو کچو جک کچو سمال کر کے آپ کہیں گے صحیح ہے ٹھیک ہوگی اس کے بعد ہے آلتن ساشلکس کوئی کرنا چاہے گا جو ہی یا کوئی کرنا چاہے گا یا میں کروں جلدی سے جی سر کر دوں جلدی سے کریے گا پھر زیادہ ٹائم نہ لگے تو نہرے بالوں والی لڑکی بیر وارمیش بیر یوکموش ایک دفعہ کسی دکھر ہے یمیشل بیر باہچے باہچے دے بیم بیاز بیر ایب وارمیش سب باغیچے کے اندر ایک بالکل سفید گھر تھا گہرے سبز آپ کہہ سکتے ہیں گہرے سبز رنگ کے باغیچے کے اندر ایک چمکتا سفید آپ کہہ سکتے ہیں گھر تھا آگے اس گھر میں سرگالوں والی پولوں جیسی یا پنکٹیاں جیسے ہونٹوں والی ایک لڑکی تھی بھو خزن ادھو بھوکلے بھوکلے ایمیش اس لڑکی کا نام بھوکلے تھا آپ نے کس طرح سے ٹرانسلیٹ کیا مطلب پھول پھول کے جیسے پھول بھوکلے سباہ ساتھ لہر جے یموشا جگ ساتھ لہرمہ تھرائیب دکھولین ساتھ لہرینی کچھو کچھو جگ پیمبے میرا خیال اپنے پاس سے بھوک سے پڑھ رہی ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ ہے بھوکزن ادھو بھوکلے ایمیش اس کا نام بھوکلے تھا بھوکلے سباہ ساتھ لہر جے یموشا جگ ساتھ لہرنا تھرار تھرارمش وہ سباہ گھنٹوں تاک جو ہے وہ اپنے نرم بالوں کو کنگی کرتی ساتھ لڑی آپ بند کر دیں مائک میں آپ کو آگے جا کے موقع دیتا ہوں جی ساتھ لڑی کچھو جگ پیمبے اپک بیر میندل دے ساکلار مش اپنے جو بال ہیں ان کو ساتھ لڑی جو ایک ہوتا ہے بال اس کو تیلی تیلی بولتے ہیں تو یہاں پہ زیادہ ہیں تو ان کو کیا کرتے تھی کچھو جگ پیمبے چھوٹے سے پنک رنگ کے اپک جو سلک والا ایک رومال ہوتا تھا بیر میندل دے ساکلار مش اس میں وہ چھپا لیتی تھی بکلے نین ایوی نین باہچے سندے چشت چشت چچک وار مش بکلے کے گھر کے بغیچے کے اندر مختلف طرح کے پھول تھی بو نین آننے سی مینزل نین چچک لیرے مش یہ جو پھول تھی یہ بکلے کی والدہ مینزلے کے پھول تھی مینزلے نین بر سر وار مش جو اس کی والدہ ہے مینزلے اس کا ایک سکریٹ تھا ایک راز تھا شام کے وقت میں بکلے کے بالوں میں سے ایک جو ہے وہ بغیچے میں بغیچے والے جو پھول ہیں ان میں سے ایک کے اوپر رکھنا اور صبح اسی سیم پھول کے اوپر سے گولڈ حاصل کرنا پھر اس کے بعد ہے ایک دن ایک بڑی سی عورت مینزلے کے اس سکریٹ کو جان گئی اس راز کو جان گئی اس نے سوچا اور اس نے پلان کیا اس نے اپنے اوپر پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ایلی نے یوزو نے توپرا سو مش اپنے ہاتھوں پر اور مو پر اس نے مٹی مال لی اور ایک جو بیچاری عورت ہے غریب عورت ہے اس کے بھیس میں داخل ہوگی مینزلے بو گرمش مینزلے نے اس عورت کو دیکھا بیچاری عورت ہے اس کو اس کی مدد کرتی ہوں اس نے ایسا سوچا اس عورت کو اس نے اپنے گھار کے اندر کچھ دن مسافر مسافر کے طور پر رکھا یا اس کو مہمان کے طور پر رکھا بکلے کے ساتھ اکٹھ اس کی دیکھ بال کی یہ میکلی اپ مش لات اس کے لئے کھانے بنائے زوال لک انجاز دا مینزلے بے بکلے شو دنیا دا یپ یان نظم ہیچ کم سیم یوک دمیش جو بڑی عورت ہے یا بیچاری عورت ہے اس نے بکلے اور اس کی وعدہ مینزلے اور بکلے کو کیا کہا کہ اس دنیا میں میں بلکل تنہا ہوں بلکل اکیلی ہوں میرا کوئی بھی نہیں ہے ایسا اس نے کہا مینزلے کیا کہتی ہے بیزم لے کلمہ کس طرح ہمارے ساتھ رہنا چاہو بیر 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 بیری میزے ہر کداش ہولا لان ہم ایک دوسرے سے دوست بن جاتے دمیش اس نے کہا قدن قبول ایت عورت نے اس کو قبول کر لیا مان لیا مینزلے قدن ایت 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 عورت کو بلکل ساتھ ایت کپڑے دی ایت سبا بکلے ساتھ لائے نا بو قدن تھار ایت بکلے کے بالوں کو ہر روز صبح جو ہے وہ یہ عورت کنگی کرتی تھی اس کے اوپر باز تیلیری بکلے بیرمش باز اس کے جو بال ہوتے تھے اس کو یعنی تھوڑے سے بال جو ہوتے تھے وہ اس کو دے دیتی تھی اور کچھ جو ہے وہ اپنے پاس چھپا لیتی تھی تیلیری کہندی ساتھ ساتھ لائے چھچک کیا کرتی تھی وہ اس کے اوپر سے گورڈ کو اکٹھا کر لیتی تھی ایک دن عورت کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا خیال آیا ایک سوچ آئی فکر آئی ایک رات جب بکلے سو رہی تھی تو اس نے اپنے ہاتھ میں کینچ لی بکلے نین خوب اس سارے ساش لارے نا اور بکلے کے لمبے اور برائٹ یلو آپ کہہ سکتے ہیں یا گہرے یلو رنگ کے جو بال ہیں پیلے رنگ کے ان کو جڑوں سے اس نے کٹ لیا خوکن دین کیس میش او آندہ ہے ساش تیلی بیر یلان اور مش اس ی لمحے جو ہے وہ اس کا ہر ایک بال ایک سام بن گیا وی یلان لار کدنن اس نے سال در مش اور سامپوں نے عورت کے اوپر حملہ کر دیا اس دوران اس لمحے آپ کہہ سکتے ہیں اس دوران کہہ سکتے ہیں بکلے اٹھ گئی وی یلان لار اور اس نے سامپوں کو کہا درن لیکن عورت جو ہے وہ بہت ڈار گئی اس طرح ڈار گئی کہ اس نے دوبارہ کبھی نہ بولی اس نے اپنی اکل کھو دی اور اپنی عمر کے آخر تک گلیوں میں اس نے زنگی گزاری بکلے نین ساش لہ رہے اسے قصہ سور دے اوز مش مگر جو بکلے کے بال ہیں وہ تھوڑے ہی عرصے میں لمبے ہو گئے پرانے جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے منزلے میں بکلے امور لہرین سنونا قدار بیم بیاس ایو لہرین دے منزلے جو اس کی والدہ تھی اور بکلے اپنی عمروں کے آخر تک چمکتے سفید رنگ کے گھر ایو خوشی کے ساتھ ایک خوشی کی شکل میں یا خوشی کے ساتھ جو ہے انہوں نے زندگی گزاری اور دوبارہ انہوں نے کبھی کسی انجان بندے کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دیا اچھا جی اشادہ کی سور جواب لے لوں نیچے دیئے جو سوال ہیں ان کو مطن کے جواب دیتے ہیں اس کا جواب جو ہے وہ یہاں پہ ہے آل یانکل گل دودکل برگزمیش بکلنی ساچلارن ازلی نیمیش ازلی ازلی اکشم وقتی ساچ تلینی باکشدکی برگزمیش چیچین کسی 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 وی اینی چیچکتن سباہ برگزمیش آل 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 وقتی بکلنی بی ساچ تلینی یہاں پہ اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں سے لے کہ یہاں تک لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے مینزلے وی کز یاشلے قدنا نسل دابران مش مینزلے اور اس کی بیٹی جو ہے وہ بڑی اور کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے اس کو یہاں سے یہاں سے شروع کر کے یہاں تک اٹلیس لکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ سارا جواب اس کا بنے گا یاشلے قدن ندین دیلی ارمش اس نے اپنی اکل کیسے کھو دی تو اس کا جو ہے یہاں پہ اس کو ہم یہاں سے اٹھائیں گے یہاں سے بھی یہاں سے یہ بھی آپ ساتھ شامل کرنے تو ٹھیک ہے یہاں تک جو ہے وہ آپ شامل کریں گے اس کی انسل میں اس کے بعد ہے نیچے دی گئی جو خالی جگہ ہیں ان کو موضوع جو پہ کشتر میں صفات ہیں یعنی جو ایڈجیکٹیوز ہیں ان کے ساتھ ہمیں ان کو مکمل کرنے یعنی بیاز لکھا ہوا تو ہم اس کو بیم بیاز کریں بیم بیاز تر تمیز کریں اسی طرح جو ہے ماس ماوی تو ہیر گینٹ کزن حیالی بیم بیاز جو ہے اس کو بیر گیلین گیلین لکھ پیر کیا ہے ایک جو ہر ایک جوان لڑکی ہے اس کے خیال کے اندر کیا ہے کہ ایک چمکتا سفیتر کا لباس ہے کس وجہ سے ہے کیونکہ یہ شادی کے دن پہ جاتا ہے ماس آیا بیر اور تو خیر تمیز ہو جائے گا کہ پھلکل ساف ستھرا جو ہے وہ کور اس نے ڈالا اور جو تھبا کھلار ہیں یعنی پلیٹیں ہیں ان کو جگہ دی اس کے اوپر رکھا بیر 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 کرمز بیر 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 نئی اور چمکتی سور اخران کی اس کے بعد گاڑی اس نے لی پریشانی کے ساتھ رم کی وجہ سے جو ہے وہ چمکتے سفید رنگ کی مہدی وین دن دشتک تین سون رہا ہر یری اس کے کھڑکینی سیڑھیوں سے گدنے کے بعد اس کے جسم کی ہر جگہ جو ہے وہ کیسی ہوگی نیلی اور کالی پڑ جاتا ہے جو نیلہ پڑ جانا کالا پڑ دی اسطنبول بوازنن ماس ماوی ماس ماوی سول آرہ ہے کیسے کین دین حیران برکیور جو اسطنبول بواز ہے اس کا جو نیلے رنگ کا پانی ہے وہ ہر ہر کسی کو حیران چھوڑ دیتا باشتان اشایہ یہ پینی یہ پینی لگا سکتے ہیں سمسیا سمسیا بھی لگا سکتے ہیں یہ پینی بھی لگ سکتا یہاں پہ بھی یہ پینی یا پینی بلکل کہ بلکل نیا فون لیا اور وہ کیا کھلونے کی طرح لیکن لگتا لیکن کتنا آمچ بزائل لیکن بہت امدہ ہے ادام اتانجندان کپ کرمزے کپ کرمزے سب سارے بھی کسی آتا کہہ سکتے ہیں شرمنگی کے ساتھ کی وجہ سے سب سارے یعنی وہ ٹھیک ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں ایسے لئے گوردن یوزو سب سارے یہاں پہ تو کنفرم سب سارے بھی آئے گا کیونکہ گالی با چوک آستا جب بندہ بیمار ہوتا تو پینا پڑ جاتا ہے یہاں پہ کسی نے کچھ چیز پوچھ نہیں ایک ایک ایکسرسائز ہماری رہ گئی ہے اس کو ہم نے کرنا پھر انشاءاللہ نیکس کلاس میں دوسرا شروع کریں گے یونس امرے سار یہ سیونتھ والے کا مطلب بتا دیں اس نے سار سے لے کر پاؤں تک جو ہیں وہ کالے رنگ جو گہرے کالے آپ کہہ سکتے ڈارک بلیک وہ اس نے کپڑے پہنے آج جی سار آج آج اس کو کر رہے ہیں ایک لیلے تمام لیلہ یہاں پہ آئے گا گن لیل جی گن لیل جی کئی دن وہ اس نے پڑھا اس محنت کی لیکن کیا ہوا امتحان میں سے اس نے بورے نمبر حاصل کی ہے ہاں بیوک چی ٹھیک ہے بیر ایو آلمہ کے سوروں اس سے زیادہ بڑا جو ہے میں گھر لینا چاہتے آفتہ لار جا آفتہ آنے سنن بش اجند کیا کیا مطلب ہے اس کے سار کی طرف سرحان دی کے طرف جو ہے وہ اس نے انتظار کی اپنے بیمار ماں کے بیٹ کے سائیڈ پہ سار والی سائیڈ پہ ہفتہ لارجہ ہاستہ آنے سے نہیں کئی ہفتہ تک وہ اس نے اپنے بیمار والدہ کے بیٹ سائیڈ پہ یا سار والی سائیڈ پہ جو اصل میں آپ کی سر والی سائیڈ ہے اس طرف احمد میتن سیر چہ باقی اور سر چا نہیں آیا سیر چہ سیر چہ باقی اور سین احمد میتن کی طرف اس سے دیکھ رہا ہے میرا خیال سے اس کے اوپر بہت نراز ہو ہے اس کے بویلو کز بینم آب نام یہ کالے بالوں والی جو لڑکی ہے وہ میری بڑی بہن ہے یہ لارجا بیر بیر لاری نے کھوش ما کچھن بیک لے دی لائر نہائیت کھوش تولار ایک دوسرے سے ملنے کے لیے کئی سالوں تک انہوں نے انتظار کیا آخر کار وہ مل گئے چلے جی اس طرح سے جو ہے وہ ہم نے بے بورمو کمپلیٹ کر لیا انشاءاللہ نیکسٹ ویک دیرس کے طرح سے جے بورمو سٹارٹ کریں گے اللہ حافظ کوئی 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 نہیں ہوگا تو اب سات بج کے تین چار منٹ پہ جب آزان ختم ہوگی تو میں میٹنگ سٹارٹ کروں گا انشاءاللہ کے لئے کیونکہ اس کے اندر بھی ہم نے سیکشن سٹارٹ کیا ہو ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے اللہ حافظ